جن محلاؤں کے ہوتوں پر بال آئے مردوں کی بحثہ میں جنہیں موچ کہا جاتا ہے تو وہ کس پرکار کے محلائیں ہوتی ہیں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اور بھی دھیرو باتیں ہونے والی ہیں بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیے جس پرکار سیسا ہماری اوپری تصویر دکھاتا ہے اسی پرکار سریر کے کچھ ایسے ینگ کچھ ایسے عشارے ہیں جو ہمیں انسان کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بھاگے کے بارے میں بتاتے ہیں کسمت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کا وہیوار کیسا رہے گا اپنوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ چلی بات کرتے ہیں اور ہم پردہ اٹھائیں گے ایک سب سے بڑے رہشے پر جن محلاؤں کے ہوتوں پر بال آئے مردوں کی بحثہ میں جنہیں موچ کہا جاتا ہے تو وہ کس پرکار کے محلائیں ہوتی ہیں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اور بھی دھیرو باتیں ہونے والی ہیں بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیے دیکھیں سب سے پہلے سمدرس آستر میں بتایا گیا ہے کہ جن محلاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں وہ بہت ہی بدھیمان مانی گئی ہیں پڑھنے کی یہ محلائیں بہت زیادہ شوکین ہوتی ہیں اور اگر یہ پڑھائی کے چھتر میں آگے جائیں تو ساری کامیابیاں ان کے قدموں میں آسکتی ہیں تو بس اگر آپ محلائیں اور اگر آپ کے ہاتھ کی انگلیاں لمبی ہیں تو پڑھنے میں آپ جی جان لگا دیجئے یہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے دوستو کئی پر آپ نے دیکھا ہوگئے کچھ محلاؤں کی ناک لمبی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک سنکیت ہے جن محلاؤں کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ خرچے کرنے کی بڑی شوکین ہوتی ہیں ان کو نئی نئی چیزیں خریدنا یعنی کی ایک طریقے سے پیسہ خرچ کرنا ان کو بڑا پسند ہے اور یہ محلائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سی بڑی پروبلم کو چھوٹا کر کے سول کر دیتے ہیں جن محلاؤں کے چمکتے بال ہوتے ہیں دیکھیں گے آپ نے بال کئی ڈل ہوتے ہیں کئی چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں لیکن جن بھی محلاؤں کے بال بھی کچھ چمکدار ہوتے ہیں تو ان کو شاکشات ما لکشمی کا روپ مانا گیا ہے سادی کے بعد سادی سے پہلے جس بھی گھر میں رہیں گی وہاں کبھی دھن کی کمی نہیں ہوگی اگر پتی کے گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پر دھن سمپن رہے گا اپنے پتا کے گھر پہ ہیں تو وہاں پر دھن رہے گا ان کو شاکشات ما لکشمی کا سو روپ بتایا گیا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی محلہ ہے اور ان کے چمکدار بال ہیں تو پلیز آپ ان کا خیال رکھیں ویسے بھی محلاؤں کا خیال رکھیں لیکن ان کا تھوڑا زیادہ خیال رکھیں جن محلاؤں کے پیر کی مدھیم انگلی بڑی ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے سمدر ساسطر میں کہ وہ تھوڑا درباگیا سالی ہوتی ہیں اگر آپ شادی وغیرہ کر رہے ہیں تو کھنڈلی اچھے سے میچ کر لیجئے کیونکہ شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں پتی کے ساتھ رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اگر آپ کی انگلی بڑی ہے تو آپ سہج کر ہی کام کریں جلدی باجی میں کوئی کام نہ کرے کیونکہ آپ کے چانسز پہلے ہی زیادہ رہیں گے پگڑنے کے جن محلاؤں کے بائیں گال پر تل ہوتا ہے وہ کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کی بڑی شوکن رہتی ہیں وہ آپ کو رسوئی میں ماں انپورنا کا پورا کا پورا سوروب دکھائے دیں گی چاہے کھانا کھانا ہو بڑے مجھے سے کھائیں گے یا دوسروں کو کھانا کھلانا ہو بڑے مجھے سے دوسروں کو کھانا کھلائیں گے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے محلاؤں ہے پہ جن کے بائے گال پر تل ہے تو آپ کے گھر کے لیے بڑی سب مانی جائے گی کیونکہ ماں انپورنا اور ماں لکسمی آپ کے گھر کے رکھ رکھاو سے آپ کے گھر میں رکھتی ہیں اور اگر ماں انپورنا آپ کے گھر میں یعنی کہ اگر آپ بنا من مارے کسی کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں اچھا کھانا خود گھر بنا رہے ہیں تو ماں انپورنا رکھے گی ماں انپورنا رکھی ہے تو وہاں پر ماں لکسمی رکھے گی ہی رکھے گی تو مانکہ چلیئے ایسی عورتیں گھر کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں جن بھی لوگوں کو ناک پر تل ہوتا ہے وہ بڑے بھاگے سالی ہوتے ہیں دیکھیں ناک پر تل کی بڑی اہمیت ہے جن مہیلاؤں کے ناک پر تل ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اور چیزوں میں ایکٹیو ملے گی وہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ نرتے میں بہت اچھے ملے گی وہ گانا گانے میں بہت اچھے ملے گی یعنی کہ جتنے بھی ادر چیزیں ہیں جن کو بولتے ہیں آپ ہر کلا سے نپون ملیں گے وہ کچھ نہ کچھ ساری چیزیں آپ کو کرتے دکھ جائیں گے دیکھیں سمندری ساسطر میں آخری میں ایک چیز اور بتائے گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ میلاؤں کے نا ہوت کے اوپری حصے پر بال آ جاتے ہیں جن کو آپ مرد بھاسا میں کیا بولتے ہیں موچ تو جن میلاؤں کے موچ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ساسطروں میں کہا گیا ہے یہ بڑی ہی گرم مجاج کی ہوتی ہیں گھر پہ رہتی ہیں تو اپنے پاپا سے اپنی ساری باتیں منواتی ہیں اور شادی کی بات اپنے پتی سے ساری باتیں منواتی ہیں ان کے مجاج کے چلتے پتی کو گھٹنے ٹیک نہیں پڑتے ہیں اور اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی بیوی کے موچیں ہیں تو ماننے کے چلی آپ کو ان کے ساری باتیں ماننی پڑیں گی تو گرم مجاج ان کا ایک الگ سے نیچر ہے گسیل ہیں اور اپنی باتیں منواتی ہیں دوستو جو ہمارا سریر ہے وہ ہمیں سندیس دیتا رہتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا بس ہمیں پوری جانکاری نہیں ہوتی میں نے آپ کو آپ کے سدرچے کے کچھ ایسے پہلو بتائیں ہیں جس کے چلتے آپ اپنا تو جان نہیں سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرے انسان کا ویوار بھی جان سکتے ہیں اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو اگر آپ کو لگا ہو کہ آج واقعے میں آپ نے کچھ الگ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب برگا آپ بتائیں گے کوئی بھی چیز کا حصہ ہے تو پلیچ ڈو لیٹ ایس نو ان کمنٹ کمنٹ میں بھی چیز پر چرچہ کی جائے گی ملتا ہوں بہت جد تب تک آپ سبی کو الویدہ